مصیبت میں سبت کرنا سخت ہے لیکن سبر کے ثواب کو زائر نہ ہونے دینا سخت تر امدہ سبر وہ ہے جس میں شکایت نہ ہو وہ رب بھاٹے بھی سنتا ہے اور بغار بھی وہ بس ہمارا سبر زناتا ہے وقتنگے نے کہا کاش تھوڑا اور سبر ہوتا اور سبر نے کہا کاش تھوڑا اور وقت ہوتا ہمیشہ ہمی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے سبر پر رشت کریں ایمان کے دو حصے ہیں ایک سبر کرنا اور دوسرا شکر کرنا اگر آپ کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر فرموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے لیاز ہے اگر آپ کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر فرموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہیں وہ بہت بے لیاز ہے سبر و شکر کرنے والا کبھی مایوز نہیں ہوتا ہر پرشانی خموش رہنے سے کم سبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بتا جاتی ہے جس کام میں بھی جلد بازی کرو گے اس میں اتنی دیر ہوگی اچھ نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لیں سبر سے بہتر علاج اور خموشی سے بڑی سزا اور کیا کوئی نہیں سبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بناتا ہے سبر رکھو ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے امیل کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جن سے لرن فار لائف چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام اپ ڈیئرز ملتی رہیں